اسلام علیکم ویورز خوشخبری سیریز کی نئی اپیسوڈ میں آپ کا میزمان عبدالعیمان خوش آمدید کہتا ہے آج ہم آپ کے لیے تین خوشخبرییں لے کر حاضر ہوئے ہیں سب سے پہلی خوشخبری تو پاکستان نے گذشتہ دنوں اپنے ساتھویں میزائل کا تغربہ کیا ہے جو روہ سال کے اندر ہے اور یہ ایک میزائل نہیں ہے یہ ایک لانچر سے ایک ٹائم پہ چھے یا بارہ میزائل داغے جا سکتے ہیں اور یہ سینٹرون کلومیٹر کے فاصلے تک بڑی ایکوریسی کے ساتھ ٹاگٹ کرتے ہیں فتح نام کا پاکستانی یہ راکٹ لانچر ہے جس نے یہ تمام کے تمام راکٹس لانچ کی ہیں کامیابی سے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے کیا فوائد ہیں اس کے ساتھ دوسری خوشخبری ہے کہ سپریم کورڈ نے ایک انتہائی عام فیصلہ دیا ہے جس کے تحت پیپلز پارٹی دور کے اندر پرچیوں کے اوپر سفارش کی بنا پر بغیر کسی مقابلے کے امتحان پر جو لوگ بھرتی کیے گئے اور عالی پوسٹوں تک پہنچے لاکھوں پر تنخواہ لیتے رہے ان تمام لوگوں کو نو ہزار سے لے کر سولہ ہزار کی فگر آ رہی ہے ان تمام لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے اس کو ڈسکس کریں گے جبکہ تیسری خوشخبری ہے کہ حکومت نے اوورسیس پاکستانیوں کے لیے ایک اور سہولت کا آغاز کی ہے کہ اوورسیس پاکستانی باہر رہتے ہوئے پاکستان میں قسطوں کے اوپر اپنے لیے گھر خرید سکتے ہیں اپنے موجودہ پلارٹ کے اوپر گھر بنانے کے لیے بینکوں سے لون لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے پرانے گھر کو رینویٹ کرنے کے لیے کرزہ رہ سکتے ہیں اور یہ سارے کام وہ بھرونی بیٹھے بیٹھے آن لائن کر سکتے ہیں اور پھر جس جگہ انویسٹمنٹ کریں گے وہ جگہ سیکیور ہوگی ہوں پر کبزہ ممکن نہیں ہوگا اس روشن اپنے گھر کے اوپر نظر ڈالیں گے لیکن پہلے چلتے ہیں پاکستان کے مضبوط ہوتے دفاع کے جانب جو کہ جو سن دوہزار اکیس ہے اس کے اندر پاکستان کی عینب سے ساتوہ میزائل کا کامیاب تجربہ ہے اس سے پہرے چیئے ہو سکے ہیں تو پاکستان اس دفعہ تجربہ کیا ہے یہ کوئی ایک میزائل نہیں ہے جو کہ گائیڈڈ ملٹی لانچ راکٹ سسٹم ہے جس کے تحت ایک جگہ سے راکٹ لانچر کے جریعے چھے یا بارہ راکٹ اکٹھے داگے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ راکٹ جو ہیں ان کو دیورنگ فلائٹ گائیڈ بھی کہہ جا سکتا ہے یہ بڑا اہام ہے یعنی کہ اس کو چھوڑنے کے بعد آپ کا ان کے پر کنٹرول ختم نہیں ہوتا آپ ان کو اکریسی کے مطابق ضرورت کے مطابق ان کو فضاء کے اندر ہی ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور اپنے مطلوبہ ٹارگٹ کے پر ان کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ بہت اہام ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ایک ٹائم پہ بہت ساری راکٹ لانچ کر دیتے ہیں تو ان کو انٹرسپ کر کے تباہ کرنے کی جو کپیسٹری ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہماس نے جو راکٹ لانچ کیے تھے وہ تو بیچاری اس لیول کے نہیں تھی اتنے پاکستان فوج کے باہر سے لیکن انہوں نے ہزاروں میں لانچ کی ان ہزاروں میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے کوئی ایٹی فائی پرسنٹ ہوا کے اندر اسرائیل نے تباہ کر دیتے لیکن پھر بھی دس سے پندرہ فیصد جو راکٹس ہیں وہ جا کے اسرائیل میں گرے وہاں پر ہلاکتے بھی تو بیسی کے لیے اس کا کانسپٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس قدر زیادہ اوور لوڈ کر دیں تاکہ دشمن آپ کو اس جگہ سے ریٹیلییٹ نہ کر سکیں یہ بھی آپ کی ایک جو صلاحیت ہوتی اس کو بڑھاتا ہے اللہ نہ کرے کبھی بھی ہماری جنگ کسی ملک کے ساتھ لیکن جنگ نہ ہونے کیلئے ضروری ہے کہ آپ طاقتور رہے ہیں اگر آپ کمزور ہوں گے تو انڈیا کو جب مقاملہ آپ کے پر چڑھ دھوڑے گا اب ان راکٹس کی جو ابتدائی رینج ہیں وہ 140 کلومیٹر بتائی گی ہے لیکن اس کو بڑھا کر 900 کلومیٹر تک کیا جا سکتا ہے تو یہ بائی ائر جو فاصلہ ہوتا ہے وہ نسبتاً زیادہ کور ہوتا ہے بائی روڈ کے بائی روڈ چونکہ راستہ آپ چڑھ کے دیکھیں ہوں گے آپ نے کرو لے کے جاتے ہیں تو اس حساب سے بائی روڈ فاصلہ زیادہ رکھتا ہے لیکن بائی ائر اسی حساب سے آپ زیادہ تیہ کر لیتے ہیں تو پاکستان نے یہ بڑا اہم ایک سنگے میل عبور کی ہے تو اب اس گائیڈڈ میلٹی لانچ راکٹ سسٹم کی ضروری جو پاکستان کو نہیں ہے امریکہ نے ریشنلی اس طرح کے گیارہ ہزار راکٹ لانچر جو ہیں ان کے لئے آرڈر پریس کیا لوکن ہیٹ کمپنی ہے بہت بڑی انکرسلا بنانے والی جو یہ ایف سکشن تیارے بھی بناتی ہے ایک ارب دس کروڑ دولار کر انہیں آرڈر پریس کیا ہے اس سے آپ اس سسٹم کی افادیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دلوں میں پاکستان کے دفاع مزید مضبوط ہوگا اور یہ بھی دعا کریں گے کہ پاکستان کو کبھی کسی ملک کے ساتھ جنگ نہ کرنی پڑے لیکن ہم جنگ کے لئے ہر صورت تیار ہیں انہیں پاکستان چلتے ہیں ایک دوسرے محاس کی طرف پاکستان کے ساتھ پیپلز پارٹی نے بہت ظلم کیا اپنے دوسرے ٹیلیور کے اندر 1993 سے 1996 تک انہوں نے پاکستان کے اندر پرچیوں پر سفارش کے اوپر بلا کسی میرٹ کے لوگ بھرتی کیا اس کی دو فگرز آ رہی ہیں 9000 سے لے کر 16000 افراد جو اپنے جیالے جو ہیں 25 وفاقی محکموں کے اندر کھپائے گئے اس کے خلاف بہت سارے معاملات ہوئے پھر جب اگلی حکومت آئی نواز شریف کی تو انہوں نے آتے ہیں ان لوگوں کو فارغ کر دیا لیکن زرداری کام بھولنے والا تھا اپنے لوگوں کو نوازنے سے جب دوبارہ سن 2008 میں پیپلز پارٹی کی قومت آئی تو انہیں 2010 میں ایک قانون پاس کروا کر ان تمام لوگوں کو نہ صرف پرانے عردوں سے ترقی دے کر بھال کیا بلکہ پرانی ساری تنخواہیں بھی ادا کی تقریباً اڑھائی عرب روپیائین لوگوں کو حکومت پاکستان نے ہمارے آپ کے ٹیکس سے ادا کیا ظلم دیکھئے ووٹر یہ پیپلز پارٹی کے تھے کسی میرٹ پر نہیں آتے تھے سوائے پرچی کے سوائے سفارش کے کوئی ان کے پاس اور دوسرا اپنی قابلیت کا ذریعہ نہیں تھا لیکن ان کو بھرتی کر لیا گیا اس سے خلاف ان میکمو نے بھی عدالتوں سے رجوع کیا جو پرانے امپلائیز تھے جو میرٹ پہ آئے تھے ان لوگوں نے عدالتوں سے رجوع کیا تو بلاخر سپرین کو نے فیصلہ دیا کہ وہ قانون جو بنایا گیا تھا پارلیمنٹ کی عرض سے وہ ہمارے جو آئین ہے اس کے خلاف ہے اس طرح کسی کو بھی بغیر میرٹ کے بغیر کسی انڈی ٹیسٹ کے بغیر کسی مقابلے کے امتحان کے بھرتی کرنا جائز نہیں ہے تو عدالت نے حکم دی ہے کہ جو لوگ آن سرویس ہیں ان کو ان کے پرانے گریٹ پہ واپس بھی آ جائے جو لوگ میرٹ پہ نہیں آئے ان کو نوکلی سے نکالا جا سکتا ہے اس کے اوپر عمل ادامت کرتے ہوئے جو سوئی گیس کے محکمے ایس این جی پیل اس نے لیڈ لی ہے سات سو تئیس افراد کو ان لوگوں نے نوکلی سے نکال دی ہے دیکھیں کتنی بڑی تعداد تھی ایک سو پچانوے تو ان میں افسران ہے اور جو سوا پانچ سو ایک تقریبا وہ عام العظمین ہیں ان کو نکالا ہے اسی کے ساتھ منیسٹری آف انفرمیشن میں اٹھارہ سو افراد اس قسم کے برتی کیے گئے ہیں پھر آئی بی کے اندر انٹیلیجنس بیورو اتنا خفیہ دارہ ہے اس قدر اپنے لوگ برتی کیے گئے پھر این ایچ اے کے اندر پی ٹی سیل کے اندر او پی ایف کے اندر وابڈا کے اندر ٹی ڈی سی پی کے اندر سیویل ایویشن کے اندر کس میک میں کوئی نے چھوڑا اور یہی وجہ ہے پاکستان سٹیل میل اور دیگر بہت سارے ادارے انہی وجوہات کے ویلے سے تباہ ہوئے ہیں اسی طرح اووروڈ کر دیا گیا ان کو اپنے سفارشی لوگوں کے ویسے کیوں یہ لوگ ان کے ووٹرز تھے یہ لوگ یہاں پر سرکاری طور پر کام دکھا کر تنخواہ لیتے تھے نوکری پر بہت کام آتے تھے لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ پیپلز پارٹی کو اکوموڈیٹ کرتے تھے ان کے لوکل ورکر تھے ان کے دفاتر چلایا کرتے تھے ان کے جو بڑے بڑے امال ہیں جو بڑے بڑے سیاسی حنمائی ہیں ان کی خدمت کیا کرتے تھے بڑے بڑتی کروائے جو مفتن خائر یا کرتے تھے گوست ایمپلائیٹ جو اچھا یہ ہوا ہے کہ یہ بہت اہم فیصلہ آنے کے بعد اب امید ہے کہ نو ہزار کی قریب افراد جو کہ اس وقت بھی ڈیوٹیز پر ہیں جو تو ریٹائر ہو گئے یا فوت ہو گئے ان کو تو سپریم کورڈ میں ریلیف دے دیا ہے کہ اب ان سے کیا ریکاوری کروائیں نجانے کن حالات میں ہوں گے لیکن جو ان ڈیوٹی ہے ان سے جو یکمشت پیمنٹ لیئر نے جو دس گیارہ سال کام نہیں کیا لیکن اس کے پیسے لیے اس کی ریکاوری کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کو ریورٹ کرنے کا بھی اور نوکری سے نکالنے کی بھی جانت دے دی ہے اور یہ ہماری جنریشن کے لیے چشم کشہ فیصلہ ہے کہ کس طرح نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے ایم کیوم نے ان کو جہاں موقع ملا انہیں سرکاری بھرتیاں کر کے اپنے ووٹرز پکے کیے اور اسی کی بنا پر یہ ووٹ لے کر اکتدار میں آتے رہیں اس حصہ چلتے ہیں آج کے تیسری و آخر خوشبی کی طرف جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ اب وہ روشن ڈیٹل اکاؤنٹ کے جریعے نہ صرف اپنی گاڑی لینے کے بعد اب اپنا روشن گھر لے سکتے ہیں جس کے تحت وہ اپنا نیا گھر پر چیز کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر پورے ملک میں نیا فلیٹ لے سکتے ہیں اپنے پلوٹ کے اوپر تعمیر کرنے کے لیے بینک سے لون لے سکتے ہیں یا اپنے پلانے گھر کو رینویٹ کرنے کے لیے بینک سے فائنانس لے سکتے ہیں یہ اسلامی بھی ہے اور دوسرے جو کنونسل بینکنگ ہے اس کے اوپر بھی دونوں سہولیات میں اثر ہے اور روشن ڈیٹل اکاؤنٹ پر دو لاکھ پاکستانی جو ہیں آورسیز وہ کھلوا چکے ہیں ویسے کاغذوں میں نوے لاکھ آورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان کے پاس ڈسٹڈ ہے لیکن ماہین کا یہ کہنا ہے ان کی تعداد سوا کروڑ ہے ایسے بہت سارے پاکستانی کو پتیس تیس لاکھ ایسے ہیں جن کے پاس اب پاکستانی شہریت نہیں ہے انہیں پاکستانی شہریت چھوڑ دی ہے لیکن ان کا ناتا پاکستان سے کسی نہ کس طریقے سے ہے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر رہتے ہوئے آپ پاکستانی شہریت نہیں رکھ سکتے جیسے ہم پرتگال کی مثال دیتے ہیں بہت سارے پاکستان ہزاروں میں وہاں رہتے ہیں لیکن بیچارے مجبور ہیں کہ پاکستان کا پرتگال کے ساتھ ایسا معاہدہ نہیں ہے اس معاہدے کے لیے ڈاکومنٹیشن ہو چکی ہے لیکن اس کے اوپر بہت سارے بابو جو ہیں بیوروکریٹ سام بن کے بیٹھے ہوئے اس معاہدے کو سائن نہیں ہونے دی رہے تو ہم حکومت سے یہ درخواست بھی کریں گے کہ پرتگال کے ساتھ اور دیگر ممال کے ساتھ یہ معاہدے زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ وہاں رہنے والے جو اوپرسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں لیگلائز ہو جائیں کیونکہ جب پاکستانی شہریت وہ چھوڑ دیتے ہیں پرتگال کے شہریت بن جاتے ہیں تو پاکستان میں وہ ایک سم بھی نہیں لے سکتے ہیں کجا انویسمنٹ کیا کریں گے تو ان کے لیے راستہ کھولیں تاکہ وہ پاکستان میں پراپٹی لیں پاکستان اپنے بہن بھائیوں گاڑیاں لے کر دیں پاکستان میں انویسمنٹ کر سکیں اور اوپرسیز پاکستانی یہ گھر اور فلیٹس وغیرہ جو ہیں یہ پانچ سال سے لے کر بیس سال کی آسان اقصاد پر لے سکتے ہیں اب اوپرسیز پاکستانیوں کا پوٹینشل جو ہے وہ ہر سال ای ڈی بی کے مطابق ایجین ڈیویلمنٹ بینک کے مطابق پانچ ارب ڈالرز وہ پاکستان انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے اسٹیمیٹس ہیں کہ وہ پاکستان میں تقریباً دس ارب ڈالرز ہر سال انویسٹ کر سکتے ہیں انویسٹ کی بات کر رہا ہوں آپ ان کو کوئی کام دینا ہے یہ ان کی ہارڈ ارنڈ منی ہے انہیں محنتی کی ہیں اٹھارہ بیز گھنڈے جابز کی ہیں آپ صرف ان سے ویسے ہی امداد نہیں مانگ سکتے ان کو اچھی بزنس اپسچنٹیز دیجئے ان کو ائرپورٹ پر عزت دیجئے اس کے بعد ان کے مکانات جو ان کی پرپورٹی ہوتی ہے ان کی جان کی عزت تحفظ کیجئے قبضے سے بچائیے یقین کیجئے پاکستان کو اس برے حلاس سے نکالنے میں اللہ کے بعد ہمارے اوورسیز پاکستان ہی کافی ہیں ان الفاظ کے ساتھ اپنے مرزبان عبدالعیمان کو جوہر دیجئے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ اسی طرح پاکستان برمین رحمتیں اور برکتیں مناظر فرماتا رہیں اللہ نے یہ پاہنے